بسم اللہ الرحمن الرحیم روز سے سرمایہ داری ایک تعرف ارسے انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے اور یہ کافی لمبی کتاب ہے تو آہستہ آہستہ اس پر تقریباً روزانہ کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ کریں گے اور اگر آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو حاصل کیجئے تو اس پر آپ نوٹس بھی لے سکتے ہیں یہ الغزالی پبلشرز اردبادر کراچی سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا مقصد بنیادی مقصد تو میرے اپنے فہم کو سرمایہ داری کے جا فہم کو اس کو تقریبیت دینا ہے لیکن اس سے اگر دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو میرے لئے سعادت کا باعث ہوگا دروس سے سرمایہ داری ایک طرف ہو تو ہمیں اس میں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ جاتے کہ مہدی بادرگان نے کہا کارے انقلاب کارے درازست تا جلمہ کنیت کارے انقلاب کارے درازست تا جلمہ کنیت جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ جو چیز یہ پیچی دا مسائل ہیں ان کو سمجھنا اور دوبارہ سمجھنا ان کے درمیان اس کا گہرا فہم حاصل کرنا جو ہے کسی بھی تبدیلی کے لئے ضروری ہے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وقاضی حسین احمد رحمت اللہ قائدین طریقہ غلبہ دین کی خدمت میں ایک حکیر نظرانہ نظرانہ میرے خالد میں زال سے ہونا چاہیے فیرست ہے تو آج دیبا اچھا پڑھیں گے تھوڑا سا اس میں انشاءاللہ کل سے جو ہے صحیح اس میں بحث اس کا کچھ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں اس کا ایک کیس پہ بائیس پہ جو چپٹر ہے وہ ہم غزالی پہ تو وہ میں اس کو ساست کر رہا ہوں تو اس کی جو پلی لسٹ ہے اس پہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ پہلا باب ہے اور یہ انٹروڈاکشن یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں میں معذرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کافی عرصے تھے ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جہاں مجھے اردو بول لے زیادہ موقع نہیں ملتا ہے تو اس لئے انگریزی کے الفاظ اس کو میں خود بھی بہت اس کو یعنی مجھے پسند نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ڈال دی ہے تو انگریزی کے الفاظ استعمال کر تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں سرمایہ داری سے مقابلے کی ضرورت تو یہ تعرف تعرفی باب ہے یہ تحفظ دین اور غلب دین کی جدو جہد کی فرضیت اللہ اکبار رحمت اللہ کی اشار سے شروع ہوئے اہد نو برک ہے آتش زدہ ہر خرمن ہے میرا خیال ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اہد نو سے اہد نو برک ہے آتش زدہ ہر خرمن ہے اہد نو برک ہے یعنی بجلی ہے آتش زدہ ہر خرمن ہے خرمن کا مطلب کھلیان جہاں جو ہے گندہ میں غیر جب اس کو گائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سٹھور کرتے اہمین اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس سے نہ کوئی سہرہ محفوظ ہے یعنی دیکھ لیں سعودی عرب کو دیکھ لیں نہ کوئی گلشن اس سے محفوظ ہے اس نئی آگ کا قوام کوہن ایندھن ہے یعنی پرانی قوم جیسے مسلمان اور ہندو اور چینی اور سب اہمین اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن اس نئی آگ کا قوام کوہن ایندھن ہے امت ختم مرسل امت ختم رسول شولہ بپیراہ شولہ بپیراہن ہے یعنی امت مسلم آگ شولہ کے اندر جو ہے گھر گئی ہے آج بھی ہو جو ابراہیم لیکن اس میں امید کی کرنی یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آپ کر سکتی ہے انداز اکل اسلام پیدا تو آج دشمن چاروں طرف سے عالم اسلام پر حملہ آور ہے فلسطین کشمیر افغانستان عراق شام چیشنی سنگ کیانگ اور یعنی چینی ترکستان اور میان مار میں یعنی پرانہ برمہ میں لاکھ مسلمان شہید کیا جا رہے ہیں مسلمان کی حکومتیں کافر استعمار کی باج گزار بن گئی ہیں اور مسلم معاشرت کو باقاعدہ منصوب بندی کے ذریعے بدریج تباہ کیا جا رہا ہے فہاشی اور اوریانے کا ایک سلاب آیا ہوا ہے اسلامی علمیت کو دہری یعنی سیکلر جاہلی علمیت مسخر کر رہی اس کو دہری اس لئے کہا کہ سیکلر سیکلر ریزم کئی طریقہ کئی طرح کہ ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ کہ حسائیوں کے ہن سیکلر ریزم تھا جس کو آگسٹائن نے آگس ٹائن جو ان کا چوتھویں پانچ پی صدی اسوی کا بہت بڑا مفقیر اور سینٹ یعنی اس کو ولی سمجھ سینٹ آگسٹائن کئی کتابیں ایک کتاب اس کی ہے سٹی آف گوڈ یعنی انگریز ترجمہ کہ یہ تو دنیا تو حسائیوں میں یہ ہے کہ کیسر کو کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کو دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں ایک جو دینی اور اس میں چرچ کی حکرانی تھی اور دوسرے دنیاوی اس میں بادشاہ ہوں اور جو فیوڈل لوڈ تھے زمیندار تھے عیسائی زمیندار تھے لیکن یہاں بھی کینن لوڈ عیسائیت سو یہاں حکومت کل چرچ کی تھی اور یہاں حکومت کل سیکلر تھی لیکن یہ کہ سیکلر جو ہے عمومی طور پر چرچ کے قوانین اور اخلاقی میار کے تحت تھا تو اس معنی میں وہ سیکلر نہیں تھا کہ یہاں چرچ کی کوئی یعنی جو قرون وستہ کی تحذیب تھی اس میں مطلب یہ کہ کینن لوڈ سیکلر لوڈ کے ساتھ جو ہے اور عیسائی تحذیب طور پر غالب تھے یعنی یہ ایک سیکلر رزم تھا جس میں دین غالب تھا یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ڈیویجن آف لیبر یعنی لیکن یہ ہے کہ عمی حکمرانی اقلاقی اور وہ جو ہے چرچ ہی کی تھی یا دین ہی کی تھی اس کے مقابل مجید جو سیکلر رزم ہے وہ اس کی جو علمیات وغیرہ ہیں وہ ان کا بنیادی رخ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہ صرف فتح کی زندگی سے کہ معاشرے سے اور ریاستہ سے اس کے تصور کو ہی نکال دیں اور جو اب جیسے لبرالزم میں ہے تو لبرالزم جو ہے وہ زندگی کو اس نے کئی حصہ میں تخصیم کیا اور ایک حصہ جس میں فرد کا آزادی دی ہے یا چرچ میں بھی آزادی ہے لیکن یہ ساری آزادی ہیں جو ہیں لبرال لراست کے دائرے کار میں ہیں اور آپ کو اس دائرے کار کی ایبسلوٹ حاکمیت کو ماننا ضروری ہے تو ایبن جو پرائیوٹ ادارے ہیں ان کو جو آزادی حاصل ہے یہ فرد کو آزادی حاصل ہے کنڈیشنل ہے always کنڈیشنل کنڈیشنل اس پہ ہے کہ وہ عمومی جو حرد کی حکرانی ہے اس کو مان ہے اور وہ کسی وقت بھی وہ گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں دیپینڈنگ آن ریشویشن تو یہ آزادی جو پرائیوٹ اداروں کی پرائیوٹ انسٹریٹیوشن کی افراد کی بھی آزادی ہے یہ آزادی امومی حکرانی کی مات ہے تو اس لحظ سے اس کو سیکل ریزم کہنا بھی نہیں چاہیے تو یہ ایک عمومی نظام زندگی ہے جس ہر زندگی کے ہر پہلوب پر اس کی سرائیت ہے کہ کبھی مطلب یہ کہ اس سے پہلے کسی نظام کی سرائیت نہیں تو یہ سب ہم لبرالزم پڑھیں گے انشاء اللہ تو یہاں جو علمیت کو سیکلور کو دہریت تو ہر سیکلور دہری نہیں ہوتا لیکن ہمارا سیکلور دہری دہری ان معنوں میں کہ اس کی عمومی علمیت جو ہے وہ جاہلی علمیت اور خدا کے رد پہ یا خدا کو عمل کرنے کے زندگی سے بے دخل کرنے کی طرف اس کے عمومی رجحان ہے ایک عام مسلمان کے لئے حصول رزق حلال مشکل سے مشکل تر ہوتا جارہ اسلام خطرے میں ہے کوئی نعرہ نہیں یہ ایک اظہر من الشمس حقیقت علماء نے یہ علماء ہندو پاک یعنی ہندو پاک یہ علماء ہندو پاک جن تمام مسلمان علماء جو بنیادی طور پر جو علماء ہیں ہندو ستان اور مسلمان میں یعنی ہندو پاک میں وہ سارے شاہ علی اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں چاہے دیوبندی ہوں چاہے برحلوی ہوں چاہے الحدیث ہوں سوائے شیعوں کے وہ باہر سے اس کا اثر باور صفویوں کے زور پر ان کا اس میں اتنا دخل نہیں رہا یہ افسناک بات ہے لیکن یہ کہ عمومی علماء نے 68 علماء جن علماء کی بات کر رہے ہیں وہ ہندو پاک کے علماء ہیں علماء بارے صغیر کے علماء جس میں بارے صغیر میں افغانستان بھی آتے ہے یعنی افغانستان پشتو سپیکنگ سے دعات ہی آتے ہیں علماء دیوبند اور علماء بارے علی کی شاگرد ہیں علماء خیر آباد کے اس میں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیشتین آتے ہیں افغانستان کے بھی حصے آتے ہیں اور اللہ بھلا کرے ارت گرد کے بھی آجات ہیں علماء اٹھارو ستاون کی جہاد کی پسپائی کے بعد تحفظ ایران میں بھی وہاں کے علماء بھی جہاں ہیں وہ بھی اس میں کسی نہ کسی حد تک یعنی بلشتان میں اور سننی علاقے ہیں ایران کے علماء نے اٹھارو ستاون کی جہاد کی پسپائی کے بعد تحفظ دین کے لئے حکمت عملی اپنا اس کی دیر پا فوای سے کوئی انکار نہیں بڑھتی حکمت عملی کو یہ تھی کہ حکمت عملی تو نہیں کہنے مطلب حکمت عملی تھی اس لحاظ سے کسی نے اس حکمت عملی کو بیان نہیں کیا یہ مطلب یہ کہ وہ امپلسٹ حکمت عملی تھی زیادہ تھا اور حکمت کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کی حفاظت کی جو اسلام کی حفاظت طریقہ یہ مسجد اور مدرس سیکھ ہو اس لئے اہم بات جو آپ کو نظر آتی ہے جو دوسرے مسلمان ملکوں میں نہیں تقریبا یعنی کچھ علاقوں میں ہے لیکن یہ کہ ہمارے پر صغیب کی امتیادی حیثیت ہے کہ علماء اور مساجد زیادہ تر حکومتی دسپور سے باہر رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کبھی حکومت کے تحت آنے کی قبول نہیں کیا اس حکومت سے چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ایک انڈیپینڈنس یا خود مختاری اب دیکھیں مصر میں اظر ایک وقف ہے جو حکومت کے تحت ہے اور تمام امام اس کو حکومت پیسے دیتی ہے اور اظر بھی حکومت کے تحت ہے تو وہ حکومت کا نہیں مانگ تو اور کیا کریں گے تو ہر ملک میں یہ 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 ترکی میں دیکھ لیں سعودی عرب میں دیکھ لیں کچھ اور مسلمان علاقے ہیں جیسے موریطانیہ میں نہیں تو آپ دیکھیں کتنا چھوٹا تھا ملک موریطانیہ لیکن اتنے بڑے علماء پیدا ہوں گے اور آج بھی ہیں کی وجہ یہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ماتحیت نہیں وہ خود مختار ادارے ہیں علماء کے جو اس کو محظرہ ہمارے مدرسہ کہتے ہیں ان کے محظرہ کہتے ہیں تو علماء نے اٹھار ست تاون کے جہاد کی پسائی بات حفظ دین کے لئے جو حکمت عملی اپنائے اس کے دیر پہ فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی حکمت عملی کو اپنا کر ہم دینی علمیاتی یعنی روحانی روحانی جس کا تعلق جو ہے آپ کے جس کا تعلق حسان سے ثقافت احساسے کو کافرانہ معاشرتی اور ریاستی دست برس سے محفوظ کر سکے یعنی انہوں نے کہا ہم سیاست محصہ نہیں لیں گے حکومت ہم خطرہ نہ سمجھے اور اس کے آر میں اسلام کو مضبوط رکھیں اور اسی بنا پر ہندو مہد یہود یعنی عیسیت کے برخلاف اسلامی علمیت اور روحانیت کو دور حاضر کی دہریت اپنے اندر سمونے میں ناکام رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھیں یہ کہ مغربی تہذیب یعنی سرمایہ دارانہ تہذیب اور امپیریلزم جہاں جہاں گیا اس نے تمام معاشروں کو اپنے اندر سمولیا اور مذہب بھی سمولیا ان معنوں میں اسی رنگ میں رنگ ہے اور اگر ہیں بھی تو وہ نام کے مذہبیت رہ گئے یعنی آپ دیکھیں چینہ میں عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے اور جو قدیم مذاہب ہیں جیسے کوریا میں اور ہندو مطبی ہے اس نے سرمایہ داری کو کوئی ریزسٹنس نہیں دیا اس کے سرمایہ داری خلاق کسی جدو جہود کسی رکاوٹ کا باعث نہیں بنے لیکن ایک بات جو یہ سرمایہ داری نہیں کر سکی آج تک دو سو سال سے اسلام کو اپنے رنگ میں نہیں رکھ سکتی اور اس کے اسلام کو اپنے رنگ میں رنگ نہیں اس لئے جب تک اسلام ہے مکمل طور پر سرمایہ داری جو ہمارے ملکوں میں غالم نہیں آسکتی ان کو اسلام کو اس لئے دشمن نہیں ہے کہ لوٹ مار کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک صد راہ بن جاتا ہے اور تو یہ مطلب اتنی تہذیب ہے یہ چاند پر پہنچ گئے لیکن یہ کہ اسلام ایسی چیز ہے جس کو اب تک اس پر غالب نہیں آسکے ہیں پوری طرح یہ نہیں سرائیت کی ہیں لیکن پوری طرح یہ اسلام کا موجودہ ہی ہے آپ دیکھ لیں اور اسی بنا پر ہندو مات یہودیت اور عیسائیت کے برخلاف اسلامی علمیت اور روحانیت کو دور حاضر کی دہریت ابنے اندر سمونے میں ناکام رہی ہے اور اسی ناکامی کا شعور دشمن کو شدت سے اور اسلام کو اپنا دشمن اول گردان تھا کوئی شک نہیں اس کے نام مختلف رکھ لی ہوں اس سے مطلب وہ صرف یہ ہے کہ ایک کھل کے بات نہ کہنے کی بات ہے اور جو ان کے مو پھٹ مفکرین ہیں وہ یہ کیا بھی دیتے ہیں جاتے دشمن کی بھرپور کوشش ہے کہ ہماری علمیات یا روحانی دار اثر تفوق کو محدود سے محدود کرتا چل جائے کیونکہ اگر یہ محدود نہیں ہوگا تو سرمایداری اس لحاظ سے ہمارے معاشروں میں غالب نہیں آئے گی جس لحاظ سے وہ پوری طرح غالب آنا چاہتا ہے اس پر رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ چھوٹے بیس منٹ سے زیادہ میں اوپر نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کو آسانی سے آئے انسان کا ذہن جس کو ٹینشن کہتے ہیں وہ کافی محدود ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پھر چلیں انشاءاللہ تو یہیں سے آگل چھوٹے ہیں